اسلام علیکم فرینز آج آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو شیئر کروں گی جن کے پاس سکولنٹ ہے اور ان کے سکولنٹ سمر میں خراب ہو جاتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سب کچھ پتا چل جائے گا کہ ہم نے سکولنٹ کی کیر کیسے کرنی ہے سمر میں اس کی کٹنگ ہم کیسے لگا سکتے ہیں اس کو ہم سیف کیسے کر سکتے ہیں سمر میں اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں تو پوری ویڈیو آپ لاس تک دیکھئے تاکہ آپ کو سکولنٹ کی کیر کی بارے میں سب کچھ آسانی سے پتا چل جائے کیونکہ اگر آپ سکپ کر کے ویڈیو دیکھتی ہے تو پھر آپ سے کچھ نہ کچھ امپورٹنٹ باتیں رہ جاتی ہیں جن کے آپ کو پھر پتا نہیں چلتا کہ ہم نے اس کی کیر کیسے کرنی ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے ویڈیو چینل پر نئے ہے تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے کیونکہ دیلی میری ویڈیو آتی ہے تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن جلدی موصول ہو سکے یہ دیکھیں فرنڈز یہ ہے ایچوئریا کا پلانٹ ایچوئریا کے لیفز کیوں خراب ہو جاتے ہیں اس کی بہت امپورٹنٹ کچھ ٹپس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کی وجہ سے پھر آپ کے پلانٹس خراب نہیں ہوں گے اور یہ جو لیگی ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ میں نے شیئر میں رکھی ہے لیکن ایسی جگہ پہ میں نے رکھی ہے جہاں پہ ڈاریک برائٹ لائٹ بھی اس پہ کم آتی ہے اس پہ لائٹ بہت زیادہ کم آتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جو سٹیمپ ہے وہ لمبی ہو گئی اس کے لیوز میں سپیس بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ یہ بہت اس پہ لو لائٹ آتی ہے تو آپ نے سکولن کو ایسی جگہ پہ نہیں رکھنے کیونکہ یہاں پہ جب میں نے ان پلانٹس کو رکھا تھا تب اس پہ ڈاریک سن لائٹ اور برائٹ لائٹ آتی تھی کچھ ٹائم کے لیے لیکن ابھی یہاں پہ میرا انجیر کا درخت ہے اور انگور کا درخت ہے تو وہ سارا پیل گیا ہے اس کی وجہ سے اب اس پہ لائٹ کم آتی ہے اس لیے وہ لے گی ہو گئے اور یہاں پہ جو میں نے لینڈسکیپ میں سارے سکولنٹ لگائے ہیں یہ دیکھیں فرین اس کے لیوز خراب ہو گئے یہ کیوں خراب ہو گئے اس کی بھی آپ کو میں وجہ بتاتی ہوں تو یہ ابھی میں سارے یہاں سے ہٹاؤں گی پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ اب میں نے اس کا کسی اور پورٹ میں میں ان سب کو لگاؤں گی اور میں نے اس کی جگہ بھی چینج کرنی ہے سوئل بھی چینج کرنی ہے تو سوئل میں ہم نے کیا لینا ہے سوئل میں میں ابھی ونٹر سمر ہے تو سمر میں آپ نے بالکل بھی زیادہ فرٹیلائزر نہیں دینا اپنے سکولنٹ کو سکولنٹ کے لیے اگر آپ سوئل بنائیں گی تو آپ نے صرف سینڈ کمپوسٹ کمپوسٹ آپ نے بالکل کم مقدار میں مطلب ہنڈرٹ پرسنٹ میں آپ نے ترٹی پرسنٹ لینی ہے سوئل فورٹی پرسنٹ سینڈ اور آپ نے کچھ سٹونز لینے ہے جو میں نے اس میں آلریڈی پہلے سے ڈالے ہے اور صرف کمپوسٹ آپ نے ٹوئنٹی ترٹی پرسنٹ ہی اس میں ایٹ کرنی ہے زیادہ نہیں باقی آپ نے کچھ بھی اور نہیں ملانا کیونکہ سمر میں جو ہمارے سکولنٹ ہوتے ہیں اس کو نیوٹریشن کی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتی تو بس تھوڑا سا فرٹیلائزر کمپوسٹ بھی آپ ایٹ کریں گی تو اس سے بھی ان کی گروت چل جائے گی لیکن یہ کیوں خراب ہوئے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ڈاریک سن لائٹ میں تھے اس کا جو نیٹ تھا وہ میں نے ہٹا دیا تھا تو اس پہ ڈاریک سن لائٹ چار پانچ چھ گھنٹے تک ڈاریک سن لائٹ آتی ہے تو یہ دیکھیں فرنڈز اور آپ نے پھر دوسرا کام یہ نہیں کرنا کہ اس کو آپ جب اس کو میں نے ڈاریک سن لائٹ میں رکھا تھا اور ڈاریک سن لائٹ میں جب آپ اس کو رکھیں گی تو اس کی سوائل بہت جلدی سوک جاتے ہیں اس کے لیوز بھی تب خراب ہوتے ہیں جب آپ دوپ میں اس کو پانی دیتی ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب بھی مطلب دن کے ٹائم آپ نے سکولنٹ کو پانی نہیں دینا آپ نے ہمیشہ یہ بات کا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سکولنٹ کو شام کے ٹائم ہی پانی دینا ہے اور جب تک ڈاریک سن لائٹ آتی ہے تب آپ نے اپنے پلانٹس کو باقی پلانٹس کو آپ پو پانی بھی دے سکتی ہے شاورنگ بھی کر سکتی ہے کیونکہ کافی پلانٹس کو شاورنگ بہت پسند ہے لیکن سکولنٹ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے سکولنٹ کے سارے لیوز اس وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں کہ اس پہ ڈاریک سن لائٹ آتی ہے اور جب اس پہ پانی پڑتا ہے تو اس کے لیوز خراب ہو جاتے ہیں تو ایک آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ڈاریک سن لائٹ میں بلکل نہیں رکھنے آپ نے اس کو شیڈ میں رکھنا ہے شیڈ میں بھی آپ نے ایسی جگہ پہ رکھنے ہے جہاں پہ آپ نیٹ لگائیں گے اور نیٹ کے نیچے سے اس پہ برائٹ لائٹ آئے اگر آپ نے ایسی جگہ پہ رکھے کہ وہاں پہ برائٹ لائٹ نہ آئے تو تب بھی آپ کے سکولنٹ خراب ہوتے ہیں اور آپ نے کمپوسٹ بلکل کم ایٹ کرنی ہے سکولنٹ کے لیے سمر میں اگر آپ نے سکولنٹ کی سوائل بنانی ہو تو آپ نے اس کا وہ میں آپ کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی کہ آپ نے کیسی سوائل بنانی ہے اور فرینڈز دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کمپوسٹ کم ایٹ کرنی ہے کوکو پیٹ بھی نہیں ڈالنی اور نہ آپ جو پرلائٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ نہ ڈالے باقی کوئی بھی چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی سکولنٹ کے لیے سمر میں اور ونٹر کے لیے آپ کو پھر وہ میں سوائل الگ بتاؤں گی کہ ونٹر کے لیے آپ نے کیسی سوائل بنانی ہے جس میں اچھے طرح سے سکولنٹ گروہ ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں آپ نے کیئر اسی طریقے سے کرنی ہے میں آپ کے ساتھ تری ایئرز کی میری ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کے پلانٹ بھی بچ جائے کیونکہ اب میرے کوئی بھی ما شاء اللہ نہ سکولنٹ خراب ہوتے ہیں نہ میرے پرمنٹ پلانٹس خراب ہوتے ہیں کیونکہ ابھی مجھے سب کچھ اپنے مطلب پلانٹس کے بارے میں اور ہر چیز کا مجھے بہت اچھی طرح سے طریقہ بھی آتا ہے اور سب کچھ ابھی میں جانتی ہوں کہ اس کی کیئر آپ نے ہم نے کیسی کرنی ہے تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں جتنے بھی پاکستانی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر انفورمیٹیو ویڈیو آپ کو پونچ سکیں تو فرینڈز بیل آئیکن بھی پریس کیا کریں تو اس کے علاوہ سارے پلانٹس کی میں انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیوز بناوں گی تو میری ویڈیوز کو لاسپ تک دیئے دیکھا کریں تاکہ آپ کو اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ کو پوری انفورمیشن مل سکیں سب سے پہلی جو ضروری بات ہوتی ہے پلانٹس کی تو وہ سوئل کی ہوتی ہے آپ نے اگر سوئل ایک دفعہ صحیح بنا لی تو پھر آپ کے پلانٹس کبھی خراب نہیں ہوں گے یہ جو ایچویریا کا پلانٹ ہے یہ ایک ایسا پلانٹ ہے کہ اس کو آپ چوٹے پورٹ میں بھی لگا سکتی ہے بڑے پورٹ میں لیکن آپ نے زیادہ چوڑے پورٹ میں بلکل بھی اس کو نہیں لگانا اگر آپ نے زیادہ چوڑے پورٹ میں اس کو لگایا تو اس کے لیوز بہت بڑے بڑے اور یہ پلانٹ بھی بہت بڑا اور اس کی بلکل لکھ ہی چینج ہو جاتی ہے بہت خراب لگتا ہے پھر ہمارا ریٹوئریا کا پلانٹ آپ نے ہمیشہ یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس کو چوٹے پورٹ میں لگانا ہے چوٹے پورٹ میں لگانے کے ساتھ آپ نے سوائل اچھی بنانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پہ برائٹ لائٹ آئے اور پھر اس کے بعد آپ نے وارٹرنگ کرنی ہے وارٹرنگ آپ نے سمر میں ڈیلی کرنی ہے ایک ٹائم پہ لیکن اگر آپ ایسی جگہ ہو جہاں پہ زیادہ برائٹ لائٹ نہ آئے تو پھر ایک دن کے بعد بھی آپ پانی دے سکتی ہے اس کے لائے اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بات کی سمجھ نہ آئے یا کوئی بھی بھی بات پوچھنے ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھئے انشاءاللہ میں ریپلائی سب کو کرتی ہوں فری ہو کے تو آپ ٹینشن نہ لیا کرے جو بھی بات ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیا کرے میں ریپلائی ضرور کروں گی اس کے علاوہ فرنڈز کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں نہ ہو جائے تو توڑا سا موسم ضرر صحیح ہو جائے تو انشاءاللہ میں سب کو کیونکہ میرے پاس ایچویریا کی پلانٹ اتنے زیادہ ہے کہ میں چاہتی ہوں جن کو ضرورت ہے جن کو پلانٹ پسند ہے تو ان سب کو میں بیج دوں کیونکہ میں نے سب یہ جو آپ کو اللہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا تو اس کی پروپیگیشن کا ٹائم جب آئے گا تو انشاءاللہ میں بہت جب پھر اس کی پروپیگیشن کروں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اب انشاءاللہ اس میں میں ان سب پلانٹ کو شفر کر دیا کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو اس کا ریزلٹ بتاؤں گی تو آپ دیکھیں گے کتنے اچھی گروت ہوگی اور اس کے لیوز بھی اچھے ہو جائیں گے اور اس کی گروت بھی سٹارٹ ہو جائے گی تو فرنز ابھی اس کو میں نے ایسی جگہ پر رکھنا ہے کہ جہاں پہ اس پہ ڈارک ایک گھنٹے کی لائٹ آئے ڈارک سن لائٹ اور باقی اس پہ شیڈ رہے لیکن بلکل کم لائٹ میں میں اس کو نہیں رکھنا ہو نہیں تو پھر یہ خراب ہو جائیں گے تو فرنز اس کے علاوہ آپ کو باقی جو سکولنٹ ہے اس کے بارے بھی اس کی کیر کی بھی میں ویڈیو انشاءاللہ بہت جل بناؤں کیونکہ آپ کو پتہ ہے زرہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے گارڈننگ کی سیٹنگ میں کر رہی ہوں تو اس کی وجہ سے ٹائم لگے گا ویڈیو میں تو انشاءاللہ بہت جل میں ویڈیو شیئر کروں گی آپ کے ساتھ انفورمیشن کی اور یہ دیکھیں یہ بہت ایچویریا ایک ایسا پلانٹ ہے جو بہت ہی کم سپیس والے پوٹ میں بھی اچھی طرح ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک چوٹا سا سرامک پوٹ تھا میرے پاس اور یہ دیکھیں اس میں کتنی اچھی گروت ہو رہی ہے کیونکہ اس پر برائٹ لائٹ آتی ہے اور اس کی مٹی میں میں نے کچھ بھی نہیں ملا صرف یہ مٹی ہے اسی میں بھی اس کی اچھی گروت ہو رہی ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگ تو پلیز لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ملتے ملتے ملتے